کچھ ہی دیر میں پردھان منتری بھوپال میں ہوں گے رہا ہے کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے اور پولیس لگاتار مومنٹ کر رہی ہے بیری کیٹ لگائے گئے ہیں سامنے جو گاڑیاں جاتی دکھائی دیں گی آپ کو وہ کیول وہی ہیں جن کے پاس بھی vip پاس ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے پوری جو روڈ ہی شٹیٹھائنگر کی پوسٹر بینر چاروں طرف لگائے گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈے لگائے گئے ہیں اور سرکچہ کے مددے نظر سے پوری سرکچہ بیوستہ جو ہے مستعد ہے سرکچہ تیاریاں پوری کر لی گئیں اور اب یہاں پر کسی کو نہ رکھنے دیا جا رہا ہے نہ کسی کو بیٹھنے دیا جا رہا ہے جو گاڑیاں یہاں تک کی پولیس کی بھی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے لگ بک آدھے کلومیٹر دور آنگے کھڑی کی جا رہی ہے یعنی کسی کی بھی گاڑی نہیں روکی جا رہی ہے نہ کسی کو یہاں پر واہن کھڑے کرنے دیا جا رہے ہیں پولیس کا مومنٹ لگاتار بن رہا ہے جس کے پاس بھی بھی آئی پی پاس ہے وہی اندر جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں اندر جانے دیا جا رہے ہیں یہاں تک کی ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس جون سے آپ باہر جا کر کیمرے سے اپنی تصویریں دکھا سکتے ہیں اندر جانا کسی کے لیے بھی الاؤٹ نہیں ہے جی کس طریقے سے وہاں پر سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے وہاں پر میڈیا کرمیوں کو بھی اندر انٹری نہیں مل رہے ہیں سمیت کا رکھ کر لیتے ہیں سمیت وہاں پر کیا کچھ تصویریں ہیں جانکاری مل رہی ہے کہ بھگما میں بھوپال نظر آ رہا ہے تصویریں دکھائیے گا لوگوں سے باتشیت کرنے کی کوشش کرے گا اور جانیے گا کہ موڈی کے آگمن سے کس طریقے سے بھوپال تیار ہے اتنا شور یہاں پر ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی آواز تنائے نہیں دے پا رہی ہے آپ تصویریں دیکھئے تصویریں دیکھئے جہاں تک نظر جائے گی جہاں تک نظر جائے گی پیجے پی کے جھنڈے بھگوا میں بھوپال آپ کو نظر آئے گا پورے ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طریقے سے دیکھئے کس طریقے سے اس طرف دکھائی گے کیمرو میں کہنا چاہوں گا بینڈ پارٹی آ چکی ہیں گلیش بینڈ او جین سے بلوا لیا گیا ہے چیمبر آف کومرس تیار ہے پردھان منتری موڈی کے ابینندن کرنے کے لیے سرافہ اسوشیر سن بھوپال تیار ہے پی ایم موڈی کے سواغت کے لیے کونہ دھام آشم تیار ہے پی ایم موڈی کے سواغت کے لیے اور وہاں پر سینس سماج بھی کھلا ہوا ہے وہاں پر سینس سماج بھی کھلا ہوا ہے اپنے یششوی پردھان منتری نریندر موڈی کے سواغت کرنے کے لیے بہت بلی تعداد میں اب لوگ یہاں پر جھٹیں گے سات بجے پی ایم موڈی آنے والے ہیں سات بجے کا سمیں ہے لیکن ابھی اس سے ہی تیاریہ رسی کا آپ تیو سکرین پر دیکھ رہے ہوں گی کہ کس طرح سے رازدھانی بھوپال میں تیاریہ ہو رہی ہے پی ایم موڈی کے بھوی مگا روڈ شو کو لے کر کیونکہ کہا جاتا ہے پردھان منتری موڈی کو ایک کرشمائی نیتا ہے کرشمائی نیتا ہے جس طریقے سے لائن سرائیڈ وکٹری وہ کرتے ہیں آپ سے نیتر تمہیں اور یہی وجہ ہے کہ کرشمائی نیتا وہ کہلاتے ہیں اور کرشمائی نیتا کا سواگت کس طریقے سے ہونا چاہیے وہ تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں تو دیکھیں تیاریہ بھو ہے بھگوہ میں بھوپال ہے پردھان منتری کا انتظار ہے اور جیسا کی سمیت بھی جانکاری دے رہے ہیں کہ سات بجے پردھان منتری پہنچنے والے ہیں لیکن تصویروں سے سمجھے کہ لوگوں میں کتنا اچھکتا سے لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں پردھان منتری کا ایک نظارہ بس لوگوں کو مل جائے اور اسی کے انتظار میں لوگ لگاتار اس تپتی دھوپ میں بھی وہاں نظر آ رہے ہیں شیام سنگھ تومر کا رکھ کر لیتے ہیں شیام سنگھ آپ کے پاس کیا کچھ جانکاری اور تصویریں دکھائیے گا کیونکہ سمجھ جانکاری دے رہے ہیں اور ہر طرف اس وقت بھگوہ میں بھوپال نظر آ رہا ہے ہمارے بیچ میں سندھی سماج کی مہلائے ہیں جو بڑے جور شور سے تیاری کے ساتھ میں آئی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں میں فول ہے وہ فول جو ہے اڑا رہی ہیں ساتھ میں انہوں دیکھیں بھر بھر کے ٹوکری لے کر آئی ہیں اپنے ساتھ فولوں کی ساتھ میں وہ ہم سے بات بھی کرنا چاہی وہ بتانی چاہ رہی ہیں کہ کیا وہ سوچ کر یہاں پہ آئی ہیں آپ کیا سوچ کر یہاں پہ آئی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے موڈی آئیں گے تو آپ ان کو دیکھیں گی ان کو دیکھنا چاہتی ہیں یہاں دیکھنا چاہتے ہیں جب سے سنا ہے تب سے انتظار کر رہے ہیں ان کا بے سبڑی سے ملنے کا دیکھنے کا اس بار پہلی بار دیکھیں گی پہلی بار دیکھیں گے بھلکل سامنے ان کو یہ سبھی مہلائے آپ ساتھ میں کھٹے ہو کر آئے ہیں پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور مل کے جائیں گے اور دیکھ کے جائیں گے آپ کا کیا کہنا ہے آپ بھی بڑی عصائد لگ رہی ہیں ہاتھوں میں فول ہے آپ کے گلاب کی پنگوڑیاں اڑانے کے لیے آپ جو ہے بلکل تیار ہیں تو کیا کیا سوچ کر رہی ہیں بڑی عصائد ہیں موڈی جی سے ملنے کے لیے بہت بے قرار تھی ہے بہت دین سے ایک شاہ تھی ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھتی تھی آپ کیا کہیں گے آپ جو ہے موڈی جی سے اس سے پہلے مل چکی ہیں یا پہلی بار آئیں گی کون سی چیز ان کی پرباویت کرتی ہے آپ کو ان کا جو پرباویت کرنے کا طریقہ ہے مجھو دلگتا ہے کہ دیش کو ایک ساتھ کرنا ٹھیک ہے اور آج ہمارا پورے بھوپال کا سندھی سماج اکھٹا ہوا ہے ان کا سواگت کرنے کے لیے پورش تو پورش مہلائیں بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں سندھی سماج کے مہلائیں سب سے آگے ہمیشہ رہتی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی موڈی جی آ رہے ہیں بھگوان دا سبنانی جی کے نیتراتلو میں شب لوگوں کے یہ بھی پوچھے گا باتشیت کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ مہلہ راجنیتی میں اتنا روچی نہیں رکھتی تھی لیکن پردان منتری نریندر موڈی کا جو کریس دیکھا جاتا ہے ایسا کونسا میجک پردان منتری نے کر دیا ہے جو مہلہ موڈی میں نظر آ رہی ہیں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں میں بول رہی ہمارے سماج کو اتنا اچھا افسر ملائے ان سے ان کو دیکھنے کا ان کو پہچانے کا ان لوگ بہت خوش ہے ان کو بہت لمبی آئی ہو اور ہر بار موڈی سرکار آ رہے ہیں ہر ار موڈی گرگر موڈی تو دیکھیں کس طرح سے اتنا چل رہا ہے جیسے ناچ رہی ہیں ملائے خوشی سے اتنا چل رہی ہیں بلکل ایمپی کے من میں موڈی موڈی کے من میں ایمپی والا بھاو ہے لگاتار لگاتار یا ماحول بنایا ہوا ہے پھولوں کی پنکھڑیاں ہیں اس سے زیادہ مہتپون ان کے بھاو ہیں ہم اور بھی بات کریں گے آپ دیکھیں بلکل تو اس وقت بھوپار کا نظارہ کسی تحار سے کم نہیں ہے دھول نگاڑے بج رہے ہیں ساتھ میں یہ جو لگاتار لگاتار ماحول کھیچے ہوئے ہیں بلکل 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 یہ دیکھیں مہلائیں کتنی اتنا چاہیت ہیں لگاتار لگاتار دیکھیں جھوم اٹھا ہے ان کا دل ان کا جو بلکل دل ان کا دل جو ہے جھوم رہا ہے یہ پنکھڑیاں اڑا رہی ہیں لگاتار بلکل یہ بھولوں کی پنکھڑیاں نہیں ان کے ارمان ہیں یہ موڈی کو دیکھنا چاہتی ہیں موڈی کا چہرہ دیکھنی چاہتی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ پھر کتنے بجے سے آپ یہاں تیاری میں کھڑی ہیں ہم یہاں جو صبح سے تیاری میں ہیں بارہ بجے سے اچھا دو پر سے ہی آ گئی تھی بارہ بجے سے آپ اچھا تو دیکھئے آج ایسا نظارہ ہے کہ لگ رہا ہے تیوہار کی تیاری ہے اور پردھان ونٹری کے آگمن کے لئے کس طریقے سے بھوپال تیار ہے اور ویویک پانٹے کا رکھ کر لیتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ ایکسکلیوزف تصویریں ویویک لوگوں سے بات کریے گا اور تصویریں دکھائیے گا بھوپال کی تیاری کے بارے میں بتائیے گا تو دیکھئے تقنیقی کھامی کے وجہ سے ویویک سے سمپرک نہیں ہو پارا لیکن کوئی بات نہیں ہم پھر ویویک سے بات چیت کریں گے تصویریں آپ کو دکھائیں گے شام سنگھ تومر ہمارے سمباد آتا محلاؤں سے بات کر رہے ہیں جہاں پر محلاؤں کے سکتہ دیکھی جاری ہے محلاؤں میں کس طریقے سے موڈی میجک چل رہا ہے تو ڈھول نگاڑے بج رہے ہیں محلاؤں جھومتی نظر آ رہی ہیں اور بس انتظار ہے تو شام ساتھ بجے کا جب فردھان منتری نریندر موڈی بھوپال پہنچیں گے روڈ شو کریں گے اور ان کے ایک نظارے کے لیے وہاں پر جس طریقے سے لوگوں سکھ نظر آ رہے ہیں شام آپ لوگوں سے اور بھی بات چیت کرنے کی کوشش کرے گا اور سمجھئے گا باکی آخر موڈی میجک کیا میجک ہے جو اس طریقے سے چل رہا ہے لوگوں میں کریں گی بچوں میں عصہ ہے چرم کا عصہ ہے یہ بچے بھی جو ہے ان کے ساتھ میں آئے ہیں اور لگتار عصہیت ہیں لگتار ناچ رہے ہیں جھوم رہے ہیں ایک بٹیا جو ہے پورے اسکول بیک کے ساتھ ہی یہاں آ گئی ہے اس بچی کو بھی دکھائیے گا جو ہے کس طرح سے اسکول بیک کے ساتھ ہی آ گئی ہے وہ بچی جو ہے سیدھے اس نے کوچنگ سے یہاں کا رکھ کیا اپنی ممہ کے ساتھ آئی یہ دیکھیں لے کے آئی ہیں جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں آئی ہوں لیکن ابھی بات جو ہے اس طرح سے آپ آگے آئیے آپ آگے آئیے جی جی ہم بات کریں گے بیٹا آپ پہلی بار کی ووٹر ہیں کیا کہیں گی آپ نے اس سے پہلے موڈی کو دیکھا نہیں دیکھا کیا کہتی موڈی کی کون سی ایسی نیتی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے یا موڈی سے کس طرح سے آپ انسپائر ہیں میں کو ان کی سبھی نیتیاں اچھی لگتی ہیں ان نے دیش کو کافی زیادہ بدلہ ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میں ان کو پہلی بار باجپا سرکار کو ووٹ کرنے والی ہوں آپ ووٹ کرنے والی ہیں مددان کا جو اس بار پہلی بار کر رہی ہیں اور سائد بھی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ ایسا کیا ہے کون سی نیتی آپ کو لگتا ہے کون سی یوجنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے بچوں کے لیے اچھی ہے یا جو ہے یواؤں کے لیے اچھی ہے موڈی کی ان نے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں بہت ساری اچھی چیزیں لائیں ہیں تو میرے کو وہ بہت پسند آئی ہم اور بھی بات کریں گے ہمارے بیچے کو جو ہے مہیلہ ہیں جو سندھی سماس سے ہیں وہ بات یہ لگاتار بتائی ہے آپ کیا کہنا چاہتی تو دیکھئے بزرگ ہو مہیلہ ہو یا پھر فرس ٹائم ووٹر سو ان کا کہنا یہی ہے کہ موڈی ماجک چل رہا ہے اور موڈی نے کام کیا ہے اس لئے پہلے بار متدان کرنے جائیں گے اور موڈی میں ہی بٹن دبائیں گے تو دیکھئے لوگوں میں کس طریقے سے موڈی کے پرتی اچھ سکتا ہے یا ہم کہیں گے لوگ پریتا پردان منتری ناریندر ووڈی کی ویویق پانٹے کا رکھ کر لیتے ہیں تو چلیے ویویق سے بھی باتشیت کریں گے لیکن پرتیگیا کے پاس کچھ ایکسکلیوزیف تصویر ہے پرتیگیا دکھائیے گا وہاں کا رنگ جس گاڑی سے پی اے موڈی روڈ شو کرنے والے ہیں اس گاڑی کی تصویر میں آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے وہ گاڑی ہے جسے پردان منتری موڈی ایک کلومیٹر کا یہ جو روڈ شو ہے وہ کریں گے اور ابھی فلحال میں راج بھون تیراہا پر ہو اور یہاں سے یہ روڈ شو شروع ہو کر اپکس بانگ تک ختم ہوگا اور یہاں آپ کو کلرز بھی دکھائیں گے لوگوں سے بات بھی کریں گے لیکن سب سے ایکسکلیوزیف تصویر آپ کو اس گاڑی کی دکھا دے کل جب ڈمی یہاں پر ہو رہا تھا ریحال سر وہ بھی دکھائے تھا ہم نے آپ کو اور آج یہ تصویر دکھا رہے ہیں اس گاڑی کی تصویر رسکہ میں دکھا دوں آپ کو اسی سے پردھان منتری نریندر موڈی نکلیں گے اور وہ ایک کلومیٹر لمبا روڈ شو جو ہے وہ کریں گے یہاں پر لوگوں کی بھیڑ بھی اب لگتی جا رہی ہے اور یہاں پولیس جو سرکشہ بل ہے وہ بھی بھاری ماترہ میں تینات ہے اور الگ الگ جو کلرز ہے وہ بھی آپ کو رسکہ دکھائیں گے لیکن سب سے پہلی تصویر یہ گاڑی کی ہم نے دکھائی یہ انٹری پوائنٹ ہے پردھان منتری موڈی یہی آئیں گے اور یہی سے وہ ایک کلومیٹر لمبا روڈ شو کریں گے اور یہاں آپ کو لوگوں کی بھیڑ بھی دکھا دوں میں ہر طرف جو لوگ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور پورا بھوپال کئی نہ کئی بھگوہ میں ہو چکا ہے تو لوگ تندر کے مہاپرم کی یہ تصویریں ہیں اور ایسے میں جب بات پردھان منتری کے ریلی کیا آتی ہے تو وہاں بھوپال ہی نئی اور کہنے کو تو یہ مدھی پردیش کی رازدھانی بھوپال ہے لیکن یہاں جو تصویریں ہیں وہ الگ الگ رنگ کی ہے بہت سارے کلرز آپ کو نظر آ جائیں گے ایک تصویر میں ایک فریم میں اتنی تصویریں اور اتنی فیمیتھتا جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی رسکہ پورا بھوپال بھگوہ میں تو ہو ہی چکا ہے لیکن کئی نہ کئی ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ پورا بھوپال جو ہے وہ موڈی میں ہو چکا ہے کیونکہ اتنے سارے کلرز وہ موڈی جی کے روڈ شو میں موڈی میں نظارہ ہے اور وہ تصویر دیکھئے جس گاڑی میں پردھان منتری ناریندر موڈی یہ روڈ شو کریں گے کس طریقے اسے سجایا گیا بے حدی خوبصورت درش اور وستار نیوز لگاتار آپ تک یہ تصویریں پہنچا رہا ہے لیکن اگر آپ یہ روڈ شو میں نہیں پہنچ پائیں تو آپ کو افسوس نہیں ہوگا کیونکہ پردھان منتری ناریندر موڈی کی ہر ایکسکلیوزیف تصویریں آپ وستار نیوز پر دیکھ سکتے ہیں سمیت کروک کر لیتے ہیں سمیت آپ بھی لوگوں سے باتشیت کرنے کی کوشش کرے گا اور جانیے گا ہم کا ایکسسائٹمنٹ کہ پردھان منتری موڈی لگاتار بھگوان رام کا ذکر کرتے ہوئے آئے تھے ہر لوگ سبا سیٹ پر جب پرچاہ کرنے کے لیے پہنچے تھے اور دیکھئے کس طریقے سے کس طریقے سے یہاں پر لوگوں میں جذبہ ہے کہاں سے آئیں سر میں ہری بلیک ٹیٹوز ہری بلیک ٹیٹوز سٹوڈیو سے ہم لوگ نے سب آج جو موڈی جی آرہے ان کا پہنے موڈی جی کس طریقے سے اپنے آپ کو سمیت پوچھئے اتنا پریم آخر کیوں پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے کیا ایسا کر دیا ہے موڈی نے جتنا میجک دیکھنے کو مل رہا ہے رسی کا سوال دوبارہ دوہرائیے ان سے پوچھے گا سمیت کی آخر موڈی نے ایسا کیا کیا ہے جو وہ اس طریقے سے موڈی کو پیار دے رہے ہیں کیوں موڈی میجک اتنا چل رہا ہے بہت بلا سوال یہ ہے کی موڈی جی نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ ان کے دیوانے ہیں اور ان کے طریقے اس طریقے سے ان کے لیے پینٹنگ کر کے آپ نے شریف پر کیا کر دیا جی موڈی جی نے جو دیا بطی پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد جو پریورتن ہوتا ہے وہ سب سامنے دیکھتا ہے سب کچھ سامنے ہو رہا ہے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب دیکھ رہا ہے تو وہ ایک دیکھنے کا نظریہ دیکھنے کی چیزیں ہر انسان کو سمجھ میں آتا ہے بھگوان رام بھی آپ نے مراجزہ دکھائیے بھگوان رام کو بھگوان جو رام کو لے کے آئے ہیں ہم ان کو لے کے آئیں گے دیکھئے یہ 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 رام کو لے کے آئے ہیں یہ رام کو لے کے آئے ہیں ہم ان کو لے کے آئیں گے ان کا ایسا کہنا دیکھئے پربو شریر رام کی تصویر ہے پیچھے اور آگے ہیں نرندر موڈی ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے صدی کے مہانائیہ کو انہوں نے بتا دیا ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ کس طریقے کا جنون جذبہ ہے آپ کے اندر پردان منتری موڈی کے روڈ شو کو لے کر موڈی جی ساکچال بھگوان کا روپ ہے اور موڈی جی کے آنے سے ہم سب لگ باتچیت کریے لوٹوں گے آپ کے پاس شام کے پاس ایکسکلوسیف تصویر ہے شام جی ہمارے پیچ دیکھئے پوری تیاری سے گدہ لے کر آئے ہیں ہنومان جی کا پریچائک ہے یہ گدہ اور اتصائیت ہو کر آئے ہیں سب سے بڑی بات یہ ایک رنگ میں آئے ہیں تو ہم جانیں گے یہ کہاں سے آئے ہیں کیا جو یہ گدہ لانے کی کیا وجہ ہے اور کیا ان کی بھاونا ہے کیوں آئے ہیں موڈی جی کو گفت دیں گے جے جے شری رام جے جے شری رام کہہ رہے ہیں موڈی جی کو گفت دیں گے آپ رام مندر بنایا ہے اس لیے گدہ دیں گے انہیں کہاں سے آئے ہیں نیو مارکٹ ٹی ٹی نگر دشرا میدان دشرا میدان سے ہیں تو آپ ایک طرح کے گمچھے بھی لگائے ہوئے ہیں سب بھگوال خلر میں ہیں بھگوال میں ہیں بھگوال میں ہیں وستار نیوز بھی اپیل کرتا ہے آپ کے لیے وستار نیوز دیکھئے وستار نیوز بھی اپیل کرتا ہے کہ موڈی جی تک ان کی گدہ پہنچے بڑی بھاؤناوں کے ساتھ آئے ہیں یہ گدہ لہرہ دیجئے ایک بار دکھا دیجئے کل چھتیز گڑ کی ریلی میں دیکھئے کل چھتیز گڑ کی ریلی میں بھی ایک فوٹو موڈی تک پہنچائی گئی تھی وستار نیوز کے مادیم سے آج یہ گدہ ان تک پہنچے یہ ہماری کوشش ہے اب ہم یوہوں سے بات کریں گے اس ٹیم سے بات کریں گے بھاؤنا بھاؤنا دیکھئے جائے شریہ رام کے نعرے لگ رہے ہیں بھاؤنا بھاؤنا ہو چکا ہے اب ہم ان سے بات کریں گے یہ ہماری بیچ ہوا ہے کیا بھاؤنا ہے آپ کی ہماری تو جی بھاؤنا ہے دو آیار چہودہ میں تین سو ستہ رڈہ دی دو آیار انیس میں رام مندر کا پیس لب دو آیار چوہویس میں بھاؤنا بھرندہ بن باقی بھاؤنا بن با دے موڈی ہمیں ہمیں بھاؤنا سے کچھ نہیں چاہیں گے لیکن جب تک ہم جندا بھاؤنا 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 آپ کیا کہیں گے سر جیسا کی دیش کی جب سے موڈی جی آئے دیش انتی پر انتی ہم تو یہ چاہیں گے اور انتی کرے اور انتی کرے اور ہمیشہ بھاؤنا 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 بنے اور بھاؤنا سرکار ہمیشہ شہسن کرتی رہے جو بھرشتہ شار جب سے موڈی جی آئے تو یو پیڑی سمجھنے لگ دھرم کیا چیز لوگ اچسائد ہو چلیے تو دیکھئے بھوپال واسی پہنچ رہے ہیں پردھان منتری نرین درم نظارہ پادے کے لئے اور شام بھی لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت رام میں نظارہ ہے پرتیگیا کا ایک بار پھر رکھ کریں گے اور بات چیت کریں گے کیونکہ پرتیگیا کے پیچھے بے حدی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو برہ پرتیگیا لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کر گے وہ رنگوں کی تصویر یں کا پر تصویر آپ دیکھ پائیں گے دیکھ یہاں پر کیسے پر پر موڈی اسی رت سے اس روڈ پر بھا روڈ شو نکالیں گے اور گاڑی کو بار بار چک کیا رہا ہے کیونکہ پر پر وہ الگ الگ راج کے دیکھیں گے وہ بھی آپ دکھائیں گے لوگوں سے بات بھی کریں گے لیکن سب سے ایک سکھلوسیف تصویر جو ہے وہ اس رج کی اور کیسے اس کی چیکنگ کی جاری ہے مطلب ایک ایک جگہ دیکھئے مدی پر اپنی سنسکرطی کے لیے جانا جاتا ہے اور پہ حد خوبصورت طریقے سے پردھان مطلب نریندر موضی کے سواگت کرنے کی تیاریہ ہمارے سیوگی ہمیں تصویر دکھا رہے ہیں اور یہ تصویر اس لئے کیونکہ اگر آپ بھوپال کے روڈ شو میں شامل نہیں ہو پائیں اور پردھان منطلب نریندر موضی کا دیدار آ رہی ہیں تو وہیں اب رکھ کریں شام سنگ طومر کا شام اس وقت کون سا گروپ آپ کے ساتھ موجود ہے کیونکہ آپ الگ الگ گروپ کے پاس پہنچ جا رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں تو اس بار کیا نیوز کے درشکوں کے لیے ہاتھ سے بجا دیجئے چلیے 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 شروع ہو جائیے چلیے یہ دیکھئے کیونکہ ڈھول بڑے ہیں اس کو جو ہے وہ سیٹ کریں گے لیکن ہمارے لیے وصال نیوز کے لیے بجا رہے ہیں دھول کیا رنگ رہنے والے دیکھیں آپ تو آج دیش کے دل میں دیش دیکھنے کو مل رہا ہے یہ یوں تو کہیں کہ آج دیش کے دل میں پردھان منتری ہے لیکن پورے بھوپال میں اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پورا دیش موجود ہے الگ الگ جگہ سے الگ سمودائی کے لوگ موجود ہیں اور لگ سمودائی